امران خان حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان نے فیٹیف کی تمام شرائط پوری کر دیں بہت جلد پاکستان گری لسٹ سے نکل جائے گا ایف ای ٹی ای فیلامی کے مطابق پاکستان نے وقت سے پہلے شرائط پوری کی فیٹیف واف بہت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستان کو دوہزار اٹھارہ میں نون لیگ کے دورے حکومت میں گری لسٹ میں شامل کیا گیا تھا فیٹیف شرائط کی تکمیل پاکستان کی بڑی کامیابی ہے آرمی چیف جرنرل قمر جاوید باجبہ کہتے ہیں جی ایچکو میں قائم کورسیل نے ایف ای ٹی ایف پر قومی کوششوں کو دیز کیا کورسیل میں سیبل مینٹری ٹیم نے ایکشن پلان پر عمل درامت ممکن بنایا کورسیل کی کوششوں نے پاکستان کا سرفقر سے بلند کیا ایف ای ٹی ایف نے ہمیشہ ہماری کوششوں کو سراحہ تمام شرائط پر پورا اترنے میں حمادہ زہر اور ان کی ٹیم کا اہم کردار ہے عمران خان کا ٹوئٹ کہا ہم نے ملک کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا چونتیس میں سے بتیس شرائط پوری کی اپریل میں دو شرائط پر مفصل رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر ایف ای ٹی ایف نے ہماری تمام شرائط مان لی ہے ہماری کامیابی چار سالوں کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے ہنا ربانی کھر نے بھی گزشتہ حکومت کی کوششوں کو تسلیم کر لیا کہتی ہیں توقع ہے اکتوبر تک گریلز سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا فیٹیف اعلان سے پہلے قیاس آرائیوں سے گریز کیا جائے بلوچستان کے زلح ہرنائی میں مزدوروں کے کیمپ پر فائرنگ چار مزدور جانبہق چھے شدید زخم مزدور سڑک تعمیر کا کام کر رہے تھے حملے کے وقت کیمپ میں سو سے زائد مزدور تھے حملہ آوروں نے مشین ری کو بھی آگ لگائی سیکریٹری سہیت کی ہدایت پر اسپتالوں میں امرجنسی نافذ وزیراعلا بلوچستان کی حملے کی مضمت واقعی ریپورٹ طلب آئی ایس آئے کے بعد آئی بی بی سیول افسران کی تائناتیوں اور ترقیوں کے لیے سپیشل ویٹنگ ایجنسی مقرر وزیراعاصم کی منظوری کے بعد اسٹابلشمنٹ ڈیویشن کا نوٹفیکیشن جاری آئی بی 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 رون ملک مقصوص تائناتیوں کے لیے بھی سپیشل ویٹنگ ایجنسی خرار بجلی کی بجت کا انو کا پلان کراچی سمیت سندھ بھر میں تمام کاروباری مراکز رات نو بچے بن شادی ہالز میں تقریبات ساڑھے دس بچے تک ختم محکمہ داخلہ کے حکمات پر ہوتل ریسٹرانٹس اور کافی شاپس گیارہ بجے تک بند کروا دی پابندی ایک ماہ کے لیے ہوگی میڈیکل سٹورز پیٹرول پمپس بیکرییاں اور دودھ کی دکانیں کھلی رہیں گی خلاف فرضی پر کاروائی کی جائے گی اشتہاری ہورڈنگز پی رات نو بجے بند دن بھر گھنٹو لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کاروبار کیسے کریں گے تاجر تنظیموں نے حکومتی حکمات کو لوڈ شیڈنگ سے مشروع کر دیا کہتے ہیں رات نو بجے تک مارکٹس بند کرنی ہے تو حکومت کو دن میں لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنا ہوگی آئی جی سن کہتے ہیں حکومت نہ ماننے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اور پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے آفٹر شاکس ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں تین اشاریہ تین آٹھ فیصد کا ریکارڈ اضافہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ تین اشاریہ چھے پانچ فیصد تک جا پہنچی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ایک ہفتے میں چھتیس اشیا مہنگی چھے سستین نو کی قیمتوں میں استحقام رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے